ادو اللہ کن کرو قرآن دا استقبال لازمی باتیں غیرہ کالی تقریر ہوئے تو سبحان اللہ نکلنی داو کیوں سے کوئی کوئی بندہ ساڑیاں تقریر ہیں تو سبحان اللہ کہہ سکتا ہے تقریر اینجی کرنی ہے اتھے رکھنا قرآن کہ پھر بندے نوہا کریں ہونے جنائے تیتھے گالکار سارا تقبیر سارا رسالت سارا تحقیق سیدی مرشدی انہاں ڈرامے بڑھائیں منبر رسول تے دین بیان نہیں کرنا جڑے علماء دین بیان کرنے انہوں ہوتنگ کرنے ہیں کہ دین بیان کرنے ہیں یہ تشدد کی بات کرتے ہیں یہ قرآن میرے سامنے پڑا ہے کوئی بات اگر میری ہے تو ابھی میری زبان کاٹ تجھے حق حاصل ہے اور اگر میری بات نہیں یہ قرآن کی بات ہے تو پھر کسی دپو جودری کسی شوتھیے کسی جیالے اور کسی پٹواری کے ساتھ کھڑے ہونے کے بجائے حسین کے نانا کے دین کے ساتھ کھڑا ہو جائے سن اور اس بات کو میں جار رہا ہوں یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو انہ من ازواد کم تمہاری بیویاں و اولاد کم اور تمہاری اولاد ادوالکم تمہاری دشمن ہے کیونکہ اس نے تمہیں دروازہ رسول سے روکا فَحْذَرُوْهُمْ ایسی بیویوں اور ایسی اولادوں سے اپنے آپ کو بچاؤ جس وقت قرآن مجید کی یہ آیت قریمہ نازل ہوئی صحابہ کرام بارگاہ رسول میں قدمین رسول پہ سر رکھ کر رونے لگے اور کہنے لگے یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو ہم ایسی بیویوں کو طلاق دے دے ہم ایسی اولادوں کو آگ کر دے رب العالمین نے آیت کا دوسرا حصہ نازل فرمایا فرمایا وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَخُوا وَتَغْفِرُوْهُ وَإِن تَعْفُوا دَرْگُزَرْ كَرُوْهُ وَتَصْفَخُوا سُلَحْهُ وَتَّغْفِرُوا بَخْشْ دُو إِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ رب العالمین بھی بخشنے والا اور میربان ہے جب قرآن مدید کی یہ آیت مکمل ہوئی تو رب العالمین نے کہا جبریل جی رب جلیل فرمایا جائیے اور میرے معبوب کو اگلا پیغام دے دیجئے تاکہ اپنی امت کو بتا دے اِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَا وَاللَّهُ إِنْدَهُ عَجْرٌ نَزِيمٌ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَا بے شک تمہاری دولت اور تمہاری اولاد فتنہ ہے کیا ہے اوہ پیسے فتنہ اوہ سیاسردان بھی فتنہ ہے اُس دا خوش آمدی جو دا چاپلوسی بھی فتنہ ہے بریانی تی پلیڑ تیوکن آلا بھی فتنہ ہے جو بندہ رسول اللہ کے دروازے سے امت کو دور کرے رب العالمین جب اتنا بڑا قدم ہم اٹھا لیں کہ سب کو چھوڑ کے تیرے رسول کا بوعہ اپنا لیں تو پھر دے گا کیا اللہ نے وہ بھی بتا دیا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ اندہو عجر نازیم واللہ اندہو عجر نازیم قربان النوجوانوں پر قربان البزرگوں پر جو اپنے دل کی اندر بات محفوظ کر کے سوچ رہے ہیں ہم کتنے خسارے میں ہیں ہم کتنے گھاٹے میں ہیں اور میں ہدایت کی دعا ان کے لئے کر سکتا ہوں جو اب بھی اندر اندر سے سوچ رہے ہیں مٹھی مٹھی تقریر ہونی چاہیے سونیا مٹھی کوئی نہیں گل نامو سے رسالت دی ہو سیا مٹھا شتہ ساڑے کول کو نیا ساڑے کول صاف گیا جلانو اس بندے نال کھڑیا جیڑا نامو سے رسالت واسطے کڑیا سن قرآن مجید سورت دنا سورت توبہ آیت نمبر چوی اور آیت نمبر پنجی سبحان اللہ بول اور میں قرآن پڑھ دوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم آلیاء ان استحبوا الكفر على الإيمان وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ دولت پروا لو آج میں تمہیں ایک اور دولت سے پر کر کے جانا چاہتا ہوں قُلْ اِنْ قَانَ آباءُكُمْ قُلْ اِنْ قَانَ آباءُكُمْ وَأَبْنَاءُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَأَمْوَالُنِ اِخْتَرَفْتُ مُوحَا وَتِجَارَتُ تَخْشَوْنَكَ سَادَهَا وَمَسَاقِنُ تَرْدَوْنَهَا اَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِحَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّسُو حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِ ام اجازتو تو ہم ایسی بیویوں کو طلاق دے دے ہم ایسی اولادوں کو عاق کر دے رب العالمین نے آیت کا دوسرا حصہ نازل فرمایا فرمایا وَإِن تَعْفُو وَتَصْفَخُو وَتَغْفِرُو وَإِن تَعْفُو دَرْگُزَرْ کرو وَتَصْفَخُو سُلَا کرلو وَتَغْفِرُو بَخْشْ دو اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ رب العالمین بھی بخشنے والا اور میربان ہے جب قرآن مدید کی یہ آیت مکمل ہوئی تو رب العالمین نے کہا جبریل جی رب جلیل فرمایا جائیے اور میرے معبوب کو اگلا پیغام دے دیجئے تاکہ اپنی امت کو بتا دے اِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَا بے شک تمہاری دولت اور تمہاری اولاد فتنہ ہے کیا ہے؟ اوہ پیسے فتنہ اوہ سیاستردان بھی فتنہ ہے اُس دا خوش آمدی تیو دا چاپلوسی بھی فتنہ ہے بریانی تی پلیڈ تیوکن آلہ بھی فتنہ ہے جو بندہ رسول اللہ کے دروازے سے امت کو دور کرے رب العالمین جب اتنا بڑا قدم ہم اٹھا لیں کہ سب کو چھوڑ کے تیرے رسول کا بوعہ اپنا لیں تو پھر دے گا کیا؟ اللہ نے وہ بھی بتا دیا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ اندہو عجر نازیم واللہ اندہو عجر نازیم قربان النوجوانوں پر قربان البزرگوں پر جو اپنے دل کی اندر بات محفوظ کر کے سوچ رہے ہیں ہم کتنے خسارے میں ہیں ہم کتنے گھاٹے میں ہیں اور میں ہدایت کی دعا ان کے لئے کر سکتا ہوں جو اب بھی انگر اندر سے سوچ رہے ہیں مٹھی مٹھی تقریر ہونی چاہیے سونیا مٹھی کوئی نہیں گل نامو سے رسالت دی ہو سیا مٹھا شٹا ساڑھے کول کو نیا ساڑھے کول صاف دیا جلانو اس بندے نال کھڑیا جیڑا نامو سے رسالت واسطے کڑیا سن قرآن مجید دا دسوان سے پارا سورت دنا سورت توبہ آیت نمبر چوی اور آیت نمبر پنجی سبحان اللہ بول اور میں قرآن پڑھ دوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم آلیاء إن استحبوا الكفر على الإيمان فمن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون دولت پروا لو آج میں تمہیں ایک اور دولت سے پر کر کے جانا چاہتاوں قل ان کان آباؤکم قل ان کان آباؤکم وأبناؤکم وإخوانکم وأزواجکم وأشیرتکم وَأَمْوَالُنِ اَخْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَتُنْ تَخْشَوْنَكَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْدَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُونِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبْ بَسُوهُ حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْ قَوْمَ الْفَاسِقِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ٹائم تقریر کرنے دا ہے ہی نہیں ایک ٹائم میں پھل چھوڑ کے گھر نس جانا ہے لیکن میں نوں ایس بندے جی مسومیت تے ایم یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو لا تتخذو آبا اکم اس بندے کو اپنا ابا نہ بناو کیا کیا کون کہہ رہے ہیں کس نے نازل ہویا کون لے کے آیا جبرائیل لے کے آیا اللہ کی کہہ رہے ہیں ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو لا تتخذو نہ بنو آباکم ان کو اپنا پیو و اخوانکم اور ان کو اپنا بھائی کون اولیاء ان استحب الکفر بندے اپنی سیاسی جماعت لے کے پھرنے پہنے بندے نامو سے رسالت نال غداریاں کیتی جانے ان کے بلا بندے لنڈے دے انگریزہ تے محمدتی آئنتی دے پچھے ٹوری جانے بندے یہودوں نصارہ دے گٹر دھوتی جانے بندے انگریزہ دے کتے ناہ لائی جانے بندے سمجھنے ان شاید اسی ثروی مسلمانہ اللہ کہہ رہا ہے وہ باپ بھی قابل قبول نہیں جو اپنی اولاد کو رسول اللہ کے دروازے سے روکے وہ بھائی بھی قابل قبول نہیں جو اپنے بھائی اور بہن کو رسول اللہ کے دروازے سے روکے یا اللہ تجھے کون سا باپ اور بھائی قبول ہے فرمایا وہی جو اپنی نسلوں کو حسین کے نانا سے جوڑتا ہوا نظر آر یہ تو اللہ نے اعلان کیا ناب اگل اعلان اللہ نے اپنے نبی سے کروائے ابھی تو میں نے سورت عراف کی چھانوے نمبر آیت میں جانا ہے سورت مہدہ کی چھیک نمبر آیت میں جانا ہے سورت مجادلہ کی وہی نمبر آیت میں جانا ہے اور پڑھنا صرف قرآن ہے پڑھنا صرف قرآن ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کان آباؤکم بولو مصطفیٰ کی زبان پر سبحان اللہ میرے اور تمہارے نبی کی زبان کھل رہی ہے قل مابو باب فرما دیدیے نت کے رسالت ہے قل اے میرے مابو باب فرما دیدیے ان کان آباؤکم آپ کے سونڈ کا نام گولڑا سونڈ ہے یہ پیر میر علی شاہ صاحب کا فیضان ہے اور یہ وہ پیر تھا جس پیر کو کسی نے خط لکھا تھا کہ حضور پیروں کا کیا کام ہے نام اسے رسالت کے لئے بات کرنا اور مرزا قادیانی سے مناظرہ کرنا آپ اللہ اللہ کریں مرید کریں تصویح پڑھا کریں تو پیر میر علی شاہ صاحب کے ملفوضات میں یہ بات موجود ہے مجھے گولڑا سونڈ سے یہ بات یاد آئی آپ نے فرمایا ساڑھے کو لوں بغیرت پیری نہیں ہونی کہ پیر اندر وڑا روے اور رسول اللہ دیئے ہم چونکہ ان کے لئے ہدایت کی دعا کرتے ہیں کہ امام حسین تو بڑا پیر بھی کوئی نہیں سی کہ کر دے ایب بغیرت ہدایت thi دعا نہ ٹھیک ہونا کہ امام حسین نوں گدی نانے لی چھوڑ کے کربلا جانڈ دی کیڑی ضرورت سی کائناتで سب تو بڑا پیر حسین ابن علی کائنات دی سب تو بڑی گدی گمپا دے خزرہ کائنات دی سب تو بڑا گدی نشین حسین ابن علی کائنات دی سب تو بڑا گدی نشین اور پیر حسین ابن علی کائنات کی سب سے بڑی گدی کا گدی نشین گدی چھوڑ کر مکہ اور مدینہ کو الودا کہہ کہ کربلا میں جا کے یزیدیت سے ٹکرا کر قیامت تک یزیدیت کو ننگا کر کے بتا رہا ہے سارے کام دعاوں سے نہیں ہوتے کچھ کام تلواریں اٹھانے سے بھی ہوتی ہیں جو حسین بن علی اٹھایا کر کیوں گا اچھے امام حسین کربلا میں کیوں یزید کے امام حسین کو نماز پڑھنے سے روکا تھا روزہ رکھتا تھا کیا یزید کربلا میں پڑھتا تھا سارے کام بھی غیرت کرتا تھا لیکن ناموس رسالت کا ملکر تھا اٹھا لو قاضی صنع اللہ پانی پتی کو پڑھو یزید کے ساتھ امام حسین کی لڑائی اس بات پر تھی کہ وہ ناموس رسالت کا غدار تھا وہ عقیدہ ختم نبوست کا غدار تھا اور حسین بن علی نے ایسے غدار کو ننگا کر کے قیامت تک بتا دیا ہے جو میرا ماننے والا ہوگا اس کے کردار میں بھی حسین بن علی کا کردار نظر آ رہا موسیقی موسیقی